نمشکار ویلکم بہت سواغت ہے آپ کا ایسے بیکتی سے رہے شابدھان بلکل آج ہم بات کریں گے ہتھیلی کی کچھ ایسی ریکھاؤں کے بسے میں جسے دیکھ کر آپ کسی بیکتی کے بیچار اور سوہاں کے بسے میں بہت اچھے سے جان سکتے ہیں کہ یہ بیکتی مطرتہ کرنے یوگ یہ ہے یا بیکتی دھوکے واج ہو شکتا ہے اس کے ہم کچھ چھوٹے چھوٹے سیمبول کی بات کریں گے جب کسی بیکتی کے اندر اور ہردائی کی بات جاننی ہو تو اس کی ہم ہردائی ریکھا کو اوشی دیکھتے ہیں یہ ہے ہردائی ریکھا ہردائی ریکھا کسی بھی جاتک کے بسے میں بہت کچھ کہتی ہے ہردائی ریکھا جہاں پریم سمبند کو لے کر بہت کچھ کہتی ہے وہیں پر یہ سماجک سمبند مطرتہ کو لے کر بھی ہردائی ریکھا بہت کچھ کہتی ہے کہ بیکتی کیسا ہے یہ بیسواس کرنے یوگ ہے یا یہ بیکتی چھل کپٹ کرے گا کسی بھی جاتک کے ہتھیلی میں یدی ہردے ریکھا گرو پربت پر پہنچتی ہو گرو پربت کے میڈ تک چلیئے میں میڈ تک بنا دیتا ہوں یہاں تک ایسے بیکتی چھل کپٹ سے دور رہنے والے ہوتے ہیں ایسے بیکتی کے من میں جو پریم ہوتا ہے سنے ہوتا ہے وہ نردوس ہوتا ہے ساتھ میں ان کے اندر میں سوارت کی بھاونا نہیں ہوتی یہ کسی سے مطرتہ کرتے ہیں تو اس میں سوارت ان کا نگنی رہتا ہے یہ نسچل بھاونا کے ساتھ کسی سے جڑتے ہیں تو گرو پربت پر جاتی ہوئی یہ دی ہردے ریکھا دیکھیں تو ایسے بیکتی پر آپ بسواث کر سکتے ہیں مطرتہ کر سکتے ہیں پرینڈشپ کر سکتے ہیں ان کی دھوکہ دینے کی سمبھاونا نگنی حالانکہ اس کے ساتھ ہمیں انی چیزوں کو بھی دھیان سے دیکھنی چاہیے اس کی بھی بات کریں گے تو یہ ہے بیکتی نسچل ہوگا اچھا ہوگا آدرسوادی ہوگا نیم کانون والا ہوگا نیائی سیل ہوگا یہ اس پرکار کی چیزوں کو دکھلاتا ہے یہ ریکھا تھوڑی اور لمبی ہوتی ہے تو ایسے بیکتی اتیدھک آدرسوادی ہوتے ہیں اوچھے کاری سے دور رہتے ہیں چھوٹیے کاری نیچے اوچھے کاری جسے کاتے ہیں یا اوچھے لوگوں سے گلت کاری کرنے والوں سے دور رہنے والے آدرس بیکتی ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جب ریکھائیں اس پرکار سے یہاں مدھ میں چلی آتی ہو یہاں دیکھیں یہ چیزیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ گروہ اور سنی کے مدھ میں یہ پہنچتی ہے ایسے جاتا کہ چت کے استھر ہوتے ہیں نہ ہی بہت آدرسوادی ملیں گے اور نہ ہی بہت جو ہے یہ سوارتھی ملیں گے ارثات دونوں کا کومبینیشن اس میں رہے گا یہ آدرس کو بھی ان کے ہتھیلی میں ملے گا اور سوارت کی بھاونہ بھی ہتھیلی میں نہیں ملے گی ان دونوں کو یہ چت کے استھر بیکتی ہوتے ہیں یہ استھر ہو کے کاری کرنا استھر ہو کے مطرتہ کرنا ان سارے چیزوں کو یہ دکھلاتا ہے یدھی میڈ پوائنٹ تک یہ پہنچتا ہے یدھی کسی جاتا کا ہردے ریخہ چلتا ہے وہ سنی کے میڈ پوائنٹ پر روک جاتا ہے یہ سنی کا چھیتر ہے سنی کے میڈ پوائنٹ پر یدھی روک جائے تو ایسے جاتا کے اندر میں پریم کی بھاونہ کم ہوتی ہے اور سوارت کی بھاونہ ادھک ہوتی ہے ایسے لوگ سماج کا یا عام لوگوں کا کم سوچتے ہیں اپنا لاب ادھک دیکھتے ہیں یہ اپنا لاب دیکھنے والے بیکتی کی اس پرکار کی ہردے ریخہ ملے گی ساتھ میں یدھی ہردے ریخہ یہاں سے اس پرکار جا کے یہاں سنی کی یہاں تک آ جائے لیکن یہ سنی پر ہی رہے میڈ میں یہ پوزیسن بنتا ہو تو ایسے لوگ سوارت سدھی کے لیے نمناستر پر بھی جاتے ہیں ارثات اپنے لاب کے لیے اوچھا کاری بھی یہ کریں گے کچھ گلت حرکت بھی کریں گے کہ ان کو سوینگ کا لاب ہو جائے اس پرکار کی پربیرتی سوارت کی پربیرتی اس میں ادھیک ہوتی ہے حالانکہ ان کے ساتھ میں ان چیزوں کا کومبینیشن دیکھنے کے بعد ہی ہمیں یہ ڈیسیجن لینا چاہیے کہ بیکتی ہنڈریٹ پرسنٹ سوارت کی ہوگا یا کیا ہوگا اس بیشے پہ مستش کے ریخہ بھی بہت کچھ کرتی ہے ہردائی کے ساتھ ساتھ مستش کو بھی جوڑ کے ہمیں دیکھنی چاہیے مستش کے ریخہ یدی نیچے ڈھلما ہے تو اس میں سوارت کی پرکرٹی تھوڑی کم ہو جائے گی سنی کے بیچ میں ہے اس میں سوارت کی پرکرٹی کم ہو جائے گی پرنتو یدی مستش کے ریخہ بھی سیدھی ہے ہتھیلی کے اس پار سے اس پار ہو رہی ہے یہ بیکتی ہنڈریٹ پرشنٹ سوارت کے پرکرٹی والا ہوگا کیول اور کیول یہ بیکتی اپنا لاب دیکھے گا ایسے جاتاک سے مطرتہ کرنے سے پہلے آپ کو ستر کرنی چاہیے کب جب ان کی ہتھیلی میں ہردی ریکھا سنی کے میڈ تک ہی پہنچے اور لمبی مستش کے ریکھاؤ ارثات ایسا لوگ کیا ہوتا ہے ہردی کے جگہ اپنے مستش سے ادھک سوچتے ہیں جب بیکتی مستش سے سوچتا ہے اور دل کی سننا کم کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے مستش ہمیشہ اپنا لاب دیکھتا ہے جبکہ ہردی سماج کا لاب پریوار کا لاب مطر کا لاب سب کا لاب دیکھ کر ہردی چلتا ہے چونکہ ہردی سچا ہوتا ہے جبکہ مستش مطر طرح کی چیزیں چلتی ہمارا کیا فائدہ ہوگا تو اس پرکار سے کومبینیشن ہم نکالتے ہیں آئیے نیکس چیزوں کو ہم جاننے کا پریاس کرتے ہیں یہ ہردی ریکھا مان لیا جائے اس پرکار سے یہ دیکھیں ایک ریکھا ادھر چلی گئی کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک ریکھا ادھر چلی گئی یہ دونوں طرح کی پرکرطی کو ایک طرح سے دکھلاتا ہے حالانکہ یہ چند کافی صوب مانا جاتا ہے یعنی ہردی ریکھا کے انت میں بھی چونکہ ان کے پروپیشنل کرنے کا عرض ہوتا ہے کہ ورک سے کام رکھنا جہاں کام ہے وہاں پر ہم دماغ لگائیں جہاں کام نہیں وہاں دماغ نہیں لگائیں اور یہ کہتا ہے کہ ہم پریم بھی کریں سماج کو بھی دیکھیں گے اور اپنا دماغ بھی لگائیں تو اس کا ایک اچھا کومبینیشن یہ دونوں یہ ریکھائیں بتاتا ہے ایک اچھا اور سب کومبینیشن یہ پر یدی آپ کی ہردائی ریکھا جھوک کر مستس ریکھا پہ چلی جاتی ہے یہ اس تھی جات کے لئے سب نہیں ہوتا ہے کہ ان کا ہردائی کی بھاونا مستس کے اوپر حابی ہونے کا پریاز کرتی ہے اور جب آپ کی ہردائی کی بھاونا حابی ہوتی ہے تو ہردائی اکثر کیا ہوتا ہے کہ بھاونا وں میں بھاکے غلط decision لیتا ہے جس کے کارن ایسے جات کو نقشان ہونے کی سمبھا حابی ہوتی ہے یہ آپ کی ہردائی ریکھا ہے اور مستس کے ریکھا یدی اس پر نزدیک دماغ لگائیں اپنا ہردائی نہیں لگائیں تو ایسے جات سے بھی آپ کو بسے ستر کرنے کی آور سکتا ہے یہ سوارت کی پرکرطی کو دیکھ لاتا ہے اب جب ہم سوارت کی پرکرطی کو کرتے ہیں تو ایک چیز دیکھیں بدھ پر بودھ پر پر کروس کا چن ہو ایسے جات ابل درجے کے دھورت سابیت ہوتے ہیں چھل کپٹ پرپنچ کرنے والے دھوکے واج پرکرطی کے بھی ایسے جات ہوتے ہیں یہ دھورت اور دھوکے واج پرکرطی کا ایک لکشن ہے یہ صوب لکشن نہیں ہے جب ہم بات کر رہے دھوکے واج کی تو ایک چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کی کنشت کا اونگلی یدی کنشت کا اونگلی اس سے اوپر ہو سوری کی ریخہ لنبی ہو یہ ایک بہت ہی اچھا سیمبول ہے اس بیکتی کے لیے جس کے اتیلی میں یہ چن ہے کنشت کا اونگلی اس سے اوپر سورج ریخہ کافی اچھی لنبی ہو ایسے جات اچھ استر کے آپ کو لیڈرشپ میں مل سکتے ہیں اچھ استر کے نیتا ہو سکتے ہیں جہاں بھی ہوں گے بڑے استر پھے ہوں لیکن اندر سے یہ بیکتی کافی کٹل ہوتا ہے کافی چطر ہوتا ہے کافی چالانک ہوتا ہے اپنا لاب ادھک دیکھتا ہے کہ اپنا لاب کہاں سے ہوگا ایسے لوگ یادی نیتا ہیں تو کٹل اور چالانک نیتا ہوں گے لوگوں کو برگڑھا کر اپنا کار یہ نکالنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں تو یہ تھی ہتھیلی میں کچھ ایسے چند جو آپ لوگوں کے بسے میں سترک کرتی ہے سابدھان ہونے کی شمبول ہوتے ہیں یہ سامنے والا بیکتی کیسا ہے اس کے علابے بھی بہت سارے چند میں ان کی بھی بات کرتا ہوں کسی کی یادی مستش کے ریکھا اتنی ہی ہو ان کا منگل یہ منگل اور یہ منگل دونوں اوچا ایسے بیکتی کے ساتھ جھاگڑالو پرکرتی کے ہوتے ہیں کرو کرنے والے ہوتے ہیں لڑنے والے ہوتے ہیں جھاگڑالو پرکرتی کے ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے سوچ سمجھ کر آپ کو مطرتہ کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ منگل اوہار لیا ہے تو خراب نہیں ہوتا ہے پرنتو ایسے بیکتی میں کیا ہوگا کہ مستش ریکھا اس پرکار سے تو سوارت کی بھاو نہ آئے گی اور آپ سے دوستی ہے تو کچھ نہ کچھ جب سوارت آ جاتا ہے تو باتیں بڑھتی ایسے لوگ کیا ہوتے لڑائی جھگڑے کرنے پر اتارو ہو جاتے یہاں ستر کرنے کی بات ہے سب ریکھا